ولی کی نگاہ خود حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جس کو مولوی اشرف ولی تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ نے لکھا مولوی اشرف ولی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ کچھ ایک علاقے میں کچھ بستی تھی اس بستی میں ایک ولی رہتا تھا توجہ فرمائیں اس کو حضرت امام عبدالوہب شہرانی نے بھی لکھا ایک بستی تھی اس بستی میں ایک ولی رہتا تھا اور وہ ولی ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے مریدین کو ہر دن کی طرح درس دے رہے تھے وہ کتہ آ کر کے وہاں بیٹھ گیا کون بیٹھا کتہ کتہ آ کر کے بیٹھ گیا وہ ولیوں کی محفل میں جہاں واز و نصیت ہو رہی تھی روز ہوتی تھی اس بینہ آ کر کتہ بیٹھ گیا اور وہ گوھر سے اللہ والوں کی باتیں سننے لگا فاجی امداد اللہ مہاجیر مکی لکھتے ہیں اور امام عبدالوہب شہرانی لکھتے ہیں مولوی شہرانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس ولی کی چوکھٹ پر واز و نصیت سننے کے لئے کتہ آدب سے بیٹھا اس ولی کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی یہ تینوں کتاب کا نیچوڑا اسکران اس ولی کو کتے کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس ولی نے نظر بھر کر کتے کو دیکھ لیا تو نظر بھر کر کتے کو دیکھا تو اس دن کے بعد سے اس کتے کی یہ شان ہو گئی کہ محلے کے سارے کتے جمع ہو کر کہاتے اور اس کتے کا چہرہ تک تھے نادان تو ولی کو سمجھتا کیا ہے کتے پر نظر پڑ جائے تو کتے کو کتوں میں محترم بنا دیتا ہے اور اگر ولی کی نظر پڑ جائے تو انسان میں انسانوں کو محترم بنا دیتا ہے لیکن کوئی آ کر عدب سے بیٹھتے تو صحیح جب عدب ہی نہیں معلوم ہے نہ نبی کا نہ ولی کا نہ خدا کا نہ ماں باپ کا نہ پڑوسی کا نہ احباب کا تو کیا ملے گا جو ملتا ہے عدب سے ملتا ہے موسیقی